اسلام علیکم بھوٹان نے انڈیا کا پانی بند کر دیا ہے اور نیپال بھی انڈیا سے کچھ علاقے واپس مانگ رہا ہے بنگلہ دیش نے بھی اپنی تاریخ میں پہلی بار اپنا بزن انڈیا کے بجائے چین کے پلڑے میں چین ایکسپورٹ کے لالش میں ڈالا ہے شاید آپ کے علم میں ہو کہ عمران خان نے چند دن پہلے بنگلہ دیش کی وزیراعظم کو فون کیا تھا جس کو کافی معنی خیز قرار دیا جا رہا تھا امریکہ انڈیا کے ساتھ پہلے کی طرح نہیں کھڑا اسی طرح روس نے بھی انڈیا کو صاف جواب دے دیا ہے افغانستان انقریب انڈیا دشمن قوتوں کے ہاتھ میں جانے والا ہے انڈیا خود کو بری طرح گھیرا ہوا محسوس کر رہا ہے ان حالات میں انڈیا میں جن دو آپشنز پر غور کیا جا رہا ہے وہ برے صغیر کو نکلر جنگ کی آگ میں جھلسا دیں گے پہلا یہ کہ انڈیا کی خواہش ہے کہ امریکہ، فرانس یا اسرائیل کی آرمی علامتی طور پر انڈیا کے زیر قبضہ علاقوں میں آ کر انڈین فوج کے ساتھ مشکے کر لیں انڈیا کو امید ہے کہ چین اتنی حمد نہیں کرے گا کہ امریکنز، فرنچ یا اسرائیلی آرمی کو نشانہ بنا کر گلوبل جنگ کو دعوت دے دے یہ کر کے وہ پاکستان کے ساتھ جنگ چھیڑنا چاہتا ہے کم از کم آزاد کشمیر کے کچھ علاقوں پر ضرور قبضہ کرنا چاہتا ہے تاکہ عالمی رسوائی کا ازالہ کر سکے اور انڈین فوج کا مورال بوسٹ کر سکے نیز پاکستان کو زک مہچا کر نیپال اور بھوٹان وغیرہ کو پیغام دینا بھی مقصود ہے لیکن خطرہ یہ ہے کہ پاک فوج افغانستان سے جاری انڈین ٹراکسز کا مقابلہ کرتے کرتے بہت زیادہ سخت جان ہو چکی ہے انڈیا کو خدشہ ہے کہ پاک فوج کا جوابی حملہ کسی بھی محاذ پر انڈیا آرمی کو پسپا کر گیا تو یہ تباہی پھر دیلی تک جائے گی تیسرا پاگلپن مودی کو یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ پاکستان پر ایک ایٹمی حملہ کر دے کیونکہ غالب گمان ہے کہ اسلام آباد پر کیونکہ یہیں پر پاکستان کے نیوکلئر اساسے بھی ہیں اور افواج کا کمانڈ اینڈ کنٹرول بھی واللہ علم یہ پاگلپن انڈیا کرتا ہے یا نہیں لیکن انڈیا نے پاکستان میں سرخوں کی مدد سے جاری دہشتگردانہ تحریکوں کو مزید متحریک کر دیا سٹاک ایکسچینج پر حملہ ممکنہ جنگ سے پہلے پاکستان کی محشت کو ایک اور ذکر پہچانے کی کوشش تھی ماما قدیر نامی سرخے نے کسی نیجی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے خلاف اس وقت تمام سرخے ایک پیج پر ہیں اور ہماری بات چیت پی ٹی ایم سندھی قوم پرستوں اور الطاف خسین سے چر رہی ہے اور ہم نے انڈیا سے اسلا بھی مانگا ہے افواج پاکستان کی تیاریاں اروج پر ہیں وزیراعظم پاکستان اور آرمی چیف کے بیانات بارہا آ چکے ہیں ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ جنگ نہ ہو لیکن اگر جنگ ہوئی تو پوری طرح دل سے لڑنا چاہیے اور اس وقت تک نہیں رکنا چاہیے جبکہ فیصلہ نہ ہو جائے یاد رہے کہ انڈیا میں سکھ مسلمان نکسل باری اس وقت انڈیا سے سخت ناراض ہیں ہماری عدالتوں میں دشمن ملک سے اسلا لے کر ریاست کے خلاف لڑنے کو غداری نہیں سمجھا جاتا البتہ کرپٹ ججوں کو دولت کا سورس نہ بتانے پر کام سے روک دینا سنگین غداری کہلاتا ہے ججز کروڑوں روپے کی تنخواہوں اور مرات محض اس لیے لیتے ہیں کہ دہشت کردوں اور لٹیروں کو بچا سکیں اور سوال کرنے والوں پر توہین عدالت لگا سکیں ناظرین امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کیے ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہمارے چینل کو شیئر ضرور کیجئے گا اپنے پیارے دوست جنید اقبال کو دیجئے اجازت اللہ حافظ